ہلو دوستو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہماری پرتفی پر پانی ہی پانی ہے اور وہ بھی سمدر کی شکل میں لیکن ہم اپنی پرتفی پر موجود ہزاروں سکوئر کلومیٹر کے پانی کو اب تک کیول 5% سے بھی کم ایکسپلور کر پائے ہیں اور اس 5% ایکسپلوریشن میں ہم نے نہ جانے کتنے حیرت انگیز جیو اور خزانے ٹھونڈ نکالے ہیں تو ذرا سوچئے کہ باقی کے ایریا کو اگر ہم ایکسپلور کریں تو ہمیں نہ جانے کیا کچھ مل سکتا ہے اور اسی لیے پانی میں کبھی کبھی ایسی جانگانے والی چیزیں ملتی ہیں جسے کہ ہمارے بیگانے کی شوق رہ جاتے ہیں تو آئیے دوستو جانتے ہیں پانی میں بھی کچھ ایسی ہی حیرت انگیز ڈسکوریز کے پارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جب پہلے اڑنے والے جہاز نہیں ہوتے تھے تب لوگ ایک دیش سے دوسرے دیش جانے کے لیے اور ہر دیش کی سینہ دوسرے دیش کی سینہ سے جنگ کرنے کے لیے پانی کے جہاز کا استعمال کرتی تھی اور لگ پھر تین سو سال پہلے بریٹش اور سپینش کے بیچ کولمبیائی تھر پر جنگ ہوئی جس میں بریٹش سینہ کی جیت ہوئی اور سپین کا سین ہاؤزہ نامت ایک شپ پانی میں ٹوپ گیا جو کہ سپین کے لیے ایک بہت بڑا نخصان تھا کیونکہ اس شپ میں سونا اور کئی ساری قیمتی جویلریز بھری ہوئی تھی ساؤتھ امریکہ سے ان چیزوں کو لے کر یہ شپ سلین جا رہا تھا اور آج کے حساب سے اگر اس خزانے کی قیمت لگائی جائے تو یہ سترہ بلین ڈالر یعنی کہ ایک لانکھ بیس ہزار کروڑ روپے ہے دوہزار پندرہ میں کولمبیا نے اس شپ کے ملبے کو ڈھونڈ نکالا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پانی میں ڈھونڈا گیا یہ اب تک کا سب سے قیمتی بلبہ ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اب اس خزانے کا مالک کون ہوگا یہ شپ تو سپینش لوگوں کا ہے تو کیا یہ انہیں دے دیا جائے لیکن یہ خزانہ ملا تو کولمبیا کے سمدری تک پر اور پھر ڈھونڈا بھی کولمبیا نہیں تو اس لئے اسے کولمبیا کو ہی ملنا چاہیے آپ کو بتا دے کہ یہ فیوات آج تک نہیں سلس سکا ہے اس لئے کولمبین گورنمنٹ نے اس خزانے کو سمدر سے نکالا ہی نہیں اور جہاں پر وہ خزانہ ملا اس لوکیشن کو بھی کونفیڈنشل رکھا گیا یا پھر ہو سکتا ہے کہ اسے چھپکے سے نکال لیا گیا ہو اور کسی کو اس کا پتا ہی نہ چلا ہو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں بائیکل لیک روس میں موجود دنیا کی سب سے تھنڈی جھیلوں میں سے ایک ہے جو کہ بڑی سے بڑی کاریوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے اور انہیں نکلنے نہیں دیتی اسی کارن اس لیک کے پاس سے گزرنے والی سڑک بھی کبھی کبھار برف سے دھگی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے ڈرائیوروں کو روڈ اور لیک کے بیچ میں فرق نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ کبھی کبھار روڈ سے ہٹ کر جم چکی اس لیک پر ڈرائیونگ کرنے لگتے ہیں جس کے پرینام سوروک ان کی کار اکثر اس پرف میں بھس جاتی ہے لیکن ایسا ریئرلی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس لیک میں آسمان سے ایسٹروائیڈ بھی گر چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ دنیا کی سب سے گہری اور سب سے پرانی لیک مانی چاہتی ہے جس کی گہرائی لگ وقت پانچ ہزار فیل مانی چاہتی ہے پچھلے پندرہ سالوں میں اس لیک میں اب تک بیانوے کاریں اٹھارہ پورٹس، پینسٹ سنو موبیل، موٹر سائیکلز، ہیلیک آپٹرز اور یہاں تک کے ایرو بلین بھی ڈوب چکے ہیں جس کے بعد ستانیے لوگ اس جگہ کو انڈر وارٹر سیمیٹری یعنی کہ پانی کے نیچے بسا قبرستان بھی گہنے لگے اور اس میں بھس چکی گاڑیوں کو باہر نکالنا سرکار کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اتنی بڑی فریش وارٹر کی یہ لیک فیول اور کیمیکل سے پرتوشت ہو جائے گی اور یہ ہمارے واتابرن کے لیے کافی مقصان دے ہوگا پر اس طلاب میں وہیکلز کیوں بھستے ہیں اس کا صدیق کارن آج تک نہیں مل پایا ہے دوستو پانی میں جب ڈائیورز کچھ دھوننے جاتے ہیں تو وہ امید کرتے ہیں کسی خزانے کی لیکن ابھی ہم جس کی بات کرنے والے ہیں یہ کوئی خزانہ نہیں بلکہ سمندری جیووں میں ایک ایسی طلب پر جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک بار جب ڈائیورز پانی میں کسی خزانے کی کھوچ کر رہے تھے تو انہیں کوئی مچھلی کی پراجاتی نہیں بلکہ انہیں پانی کے اندر پراشین کال کے رائنو سورس یعنی گینڈے کا جیواشم ملا جو کہ دس فیٹ لمبا تھا اور وہ دیکھنے میں کافی بھیانک لگ رہا تھا ایسے میں انمان لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آج کے سمعے کے رائنو کا پوروچ رہا ہوگا لیکن سمندر کے اندر یہ جیواشم کیسے پہنچا یہ آج تک ایک رہ سے ہے دوستو یوکرین کے شہر اوڈیسا کے پاس بلیک سی میں اس جیواشم کی خوج ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر سمندر کے نیچے لکڑی میں بنی ایک بیلڈنگ بھی ملی ہے جو کس بات کا صاف صاف ثبوت ہے کہ یہاں پر پہلے سوکھی زمین ہوتی تھی لیکن ہزاروں سال پہلے یہاں پر ایک بھیانک بارڈ آئی جس کے چلتے یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے پانی کے اندر سما گیا اس پینش جہاز کے خزانے کے ملنے سے پہلے ناستر سونیرہ دوکا سب سے قیمتی سمدری خزانہ تھا جسے انیس سو پچاسی میں ڈھونڈا گیا تھا اور اس خزانے کو مل فشر نام کے ایک شخص نے ڈھونڈا تھا اور سالوں تک ڈھونڈے جانے کے بعد یہ خزانہ مل پایا دوستو ہر ایک ڈائیور کا کہیں نہ کہیں یہ سپنا ہوتا ہے کہ وہ پانی کے اندر کسی خزانے کو ڈھونڈ نکالے اور جب مل فشر کا یہ ڈریم پورا ہوا تو وہ بہت امیر ہو گئے سپین کا ایک سمندری جہاز دوفان میں بھس کر سمندر میں ڈھونڈ چکا تھا جس میں چالیس ٹن سے بھی زیادہ خزانہ موجود تھا جس میں سونا چاندی اور دوسری قیمتی پتھر تھے اسے ڈھونڈنے کے بعد اس میں سے تین ہزار ایک سو کروڑ روپے کا خزانہ نکالا گیا لیکن یہ خزانہ پورا نہیں ملا کیونکہ جب یہ جہاز ٹوٹ کر ٹوٹ چکا تھا تو آدھے سے زیادہ خزانہ سمندر میں ہی بکھر گیا جس کے بعد لوگ آج بھی اسے ڈھونڈ رہے ہیں کبھی کبھی باہر آنے سے یا سمندری سطر کے بڑھ جانے سے شہر کے شہر پانی میں ٹوٹ جاتے ہیں اور اس پانی کو سوکنے میں صدیاں بھی گزر جاتی ہیں کچھ ایسا ہی میکسیکو میں سٹپ ایک کتھٹرل کے ساتھ ہوا جو کہ قریب پچاس سال پہلے غائب ہو جگا تھا آپ کو بتا دیں کہ پانچ سو سال پرانا یہ کتھٹرل سپینش لوگوں کے دوارہ سولوی صدی میں بنایا گیا تھا اور اس کا نام تھا ٹیمپل آف ٹی ایگو اٹھالیس فیٹ ہوجا یہ کتھٹرل تب دوبا جب اس کے پاس انیس سو سال کے تشک میں ایک ٹیم کا نرمان ہوا اور پھر سوکھا پڑھنے کے بعد یہ کتھٹرل پانی سے باہر دکھنے لگا اب یہاں پریادک اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور لوکل بورڈز کے ذریعے انہیں اس کتھٹرل کے کافی پاس تک لیا جاتا ہے الیکٹرک ایل فاسطب میں ایک ایل نہیں بلکہ ایک پرکار کی کیٹ فش ہوتی ہے دکشنگ امریکی ندیوں میں رہنے والی الیکٹرک ایل کو پانی کا سب سے جان لیوا جیو مانا چاہتا ہے کیونکہ اسے چھونا کسی دیز بجلی کی ننگی تار کو چھونے کے برابر ہے یہ مچھلی قریب دو میٹر لمبی ہے اور اس مچھلی سے نکلنے والا چھے سو وولڈ کا کرن کسی بھی انسان یا جانور کی جان لے سکتا ہے الیکٹرک ایل ایک دوسرے کو سگنل پہنچانے اور اپنے شکار کو ڈھوننے کیلئے الیکٹرک ویوز کا استعمال کرتی ہے اور اس کے شریر میں پورے سمیں الیکٹرک کرن فلو ہوتا رہتا ہے لیکن جیسے ہی انہیں اپنے آس پاس کسی بھی پرکار کا قطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنے سادھارن الیکٹرک فلو کو ایک تیز شاک میں بدلنے کیلئے دس گناہ زیادہ بڑھا لیتی ہے پانی میں رہنے والے مگرمت جیسے خطرناک جانوروں سے لے کر زمین پر رہنے والے شکاری بھی اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کا خود سیکنڈ کا سبرش ہی شکاری کے پورے نروس سسٹم کو بند کر سکتا ہے ہر سال کئی جگہ سمندر کے کناروں پر اور مچھلی پکڑنے والے مچھواروں کا جانے انجانے میں اس ایل مچھلی سے سامنا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ اپنی جان بھی گوا چکے ہیں سبھی مچھلیوں کی پرجاتی میں پرہانہ مچھلی سب سے زیادہ خونخار اور بے رحم مانی جاتی ہے جو کہ بہت ہی گسیل اور آکرمک سو بھاو والی ہوتی ہے اس مچھلی کے دانت بہت نکیلے ہیں اور ان کے جبڑے کافی مضبوط ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پرہانہ فش محض تین سیکنڈ میں ہی انسان کی ہٹی کو جوا سکتی ہے یہ آگار میں تو چھوٹی ہے لیکن بہت جان لیوا ہوتی ہے ان مچھلیوں کی قریب چالیس سے پچاس قسم کی الگ الگ پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے لال پیٹ والی پرہانہ مچھلی کو سب سے خطرناک مانا جاتا ہے پرہانہ مچھلی سب سے زیادہ بھوجنگ اور شکار کرنے کیلئے سمندری دٹ پر رہتی ہے اور اس لیے جنم کے دوران انڈے سے باہر آتے ہی چھوٹے چھوٹے سمندری جیو پھل اور پودوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہی یہ اپنی اور آنے والی دوسری مچھلیوں کو زندہ کھانے لگتی ہے پرہانہ مچھلیاں زیادہ تر جھنڈ میں رہتی ہیں اور جھنڈ میں ہی شکار کرتی ہیں ان کی دلنا ایک تیز تھار والی کٹنگ مشین سے ہو سکتی ہے جو کہ دیکھتے ہی شکار کو مارتی نہیں بلکہ اسے زندہ ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانا شروع کر دیتی ہے پھر چاہے ان کی چپیٹ میں آنے والا شکار بیک دی یا کوئی بڑا جانور ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے آپ کو ان کے چنگل سے نہیں بچا سکتا پیارہ کو ویمپائر فش کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے جو کہ پرہانہ سے بھی زیادہ ہنسک ہوتی ہے اور ان کے خطرناک ہونے کا کارن ہے ان کے مصبوط جبڑے اور بہت تیز دھار والے دانت ان کے نچلے جبڑے میں دو بڑے آگار کے نگیلے دانت ہوتے ہیں جو کہ مو بند کرنے پر جبڑے کے اندر بنے چھیت میں گھوس جاتے ہیں ان دانتوں کی پکڑ میں جب کوئی شکار ایک بات پھس جاتا ہے تو پھر اس کا بچ بانہ اسمبھب ہے کیونکہ اپنے جبڑے میں ماس کو پوری طرح سے لوگ کر دیتی ہے اور ایک ایڈل پیارہ فش چار فیٹ لمبی ہوتی ہے جس کے بہت تیز دانت اور سامنے دو بڑے بڑے جبڑوں کے استعمال سے یہ اپنے آگار سے بڑی مچھلیوں کو بھی آسانی سے جیر بھار کر کھا سکتی ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ بھی سمندر میں دفن کسی اور رہیسے کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کے مادھیم سے ضرور بتائیں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار